بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جتنے بھی میرے عمدوں کے لوگ جتنے بھی آئے ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں ریفرینٹیر کور کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان آرمی کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ہمیشہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور بلجسان گورنمنٹ سے جو لاکہ شاہوانی صاحب ہیں وہ مجھ سے اسلامات ان کی ملاقات ہوئی ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ الحمدللہ گریٹ پرفارمنس تھی سکس منت میں نے اس کے لئے ٹریننگ کی تھی گلاسگو میں سکوٹلینڈ میں کافی اچھا کیم تا میرا نئے ٹرینر تھے مستر ٹرینیوان اور میرے اپنے ٹرینر تھے محمد تارک صدیقی صاحب وہ بھی ہمارے ساتھ تھے کافی محنت کی تھی اس فائٹ کے لئے الحمدللہ یہ فائٹ میں نے پاکستان کے لئے جیتا ہے اور یہ میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اپنے کشمیری بائیوں کو تو ایک میری لئے بہت بڑی بات ہے دیکھیں میری تو یہ جو اپکمنگ فائٹ تھی اور کافی میرے کام میرا کافی اچھا ہوا میرے نئی جو مینجمنٹ کمپنی ایم ٹی کے گلوبل ون اف دی بیگس پرموشن پورے دنیا میں مینجمنٹ کمپنی ہے تو ان کے ساتھ میری کانٹریکٹ تھی اور وہ مجھے لک آفٹر کر رہے ہیں تو اب پھر جانا ہے انشاءاللہ کیمپ جوائن کرنی ہے نیکس فائٹ کی ڈیڈ بھی آ گئی ہے نومبر ٹوئنٹی سیکنڈ کو تو انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اور دوسری فائٹ کیلئے کہ ہم انشاءاللہ وہ بھی جیتے اور پاکستان کا نام روشن کریں نہیں میں نے کبھی میں ابھی آیا ہوں میں نے کبھی گلہ نہیں کیا بتا ہو تو وسیم بھائی نے جو وسیم اکرم تھے اور شوہ بختر بھائی جو کرکیٹرز تھے ان کو پتا چلا تھا کہ میں ائرپورٹ پر کوئی لینے نہیں آیا تو ہمیشہ ہم آتے ہیں اپنے اوم ٹاؤن میں ہمیں ریسیف کرتے ہیں ہمارے لوگ بٹو اسلامباد میں کسی نے ریسیف یعنی انہوں نے گورنمنٹ افیشلز کا کہا تھا لیکن آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ ہماری سپورٹس کو تھوڑے سے اتنے مطلب پذیریاں نہیں ملتی یہاں پر لیکن الحمدللہ میں اس پر خوش ہوں میں نے اپنی ٹریننگ کی تھی اور اپنے کنٹری کے لئے میں نے کیلنا تھا وہ میں نے کیا اور میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا اور مجھے کوئی استقبال کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ایک چیمپین ہوں میں ہمیشہ جیت کیا تھا ہوں اور میرا فوکس ہے پاکستان میرا فوکس ہے کہ پاکستان کے لئے میں کیل ہوں اور پاکستان کے لئے جیتوں اور میرا فوکس کبھی یہ نہیں رہا ہے کہ مجھے کوئی ریسیف کرے جی میں نے پہلے جیسے فائٹ سے پہلے بھی میں نے چھوٹا سا ویڈیو بنایا تھا اس میں میں نے کہا کہ یہ فائٹ جو ہے میں کشمیری اپنے بائیوں کے لئے کل رہا ہوں اور یہ میں نے فائٹ کشمیریوں کو ڈیٹیکیٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اپکمنگ فائٹ کے لئے بھی ہم ایسا ہی کریں گے اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا آپ سب میڈیا والوں کو پتا ہے کہ کیا ہوا پچھلے بار لیکن میں ابھی کافی ٹھیک ہوں الحمدللہ میری جو منیجمنٹ کمپنی ہے وہ مجھے لکافٹر کر رہی ہے وہ باتیں میں بھول گیا ہوں اور ان کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا جی انشاءاللہ میں نے اپنے منیجمنٹ کمپنی سے بات کی ہے ایم ٹی کے گلوبل تو انشاءاللہ میں ایم ٹی کے پاکستان لا رہے ہیں تو انشاءاللہ انگلیش سارے جتنے بھی گورے ہیں وہ سپورٹ کریں گے پاکستانیوں کو